بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت پلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سانحہ آرمی پبلک سکول کے بعد پوری قوم نے متحد ہو کر دہشت گردی کو شکست دی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہاں افغانستان سے بھی مریض آئیں گے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے چھ سال قبل پیش ہونے والے دل سو سانحہ اے پی ایس پر بھی بات کی اور کہا کہ سانحہ آرمی پبلک سکول پر آج بھی تلف سرتا ہے کینیڈا نے پاکستان کے لئے سفری پابندیاں آسان کر دی مشیرہ تجارت عبدالرزاق داؤت کے مطابق کینیڈا نے پاکستان کے اکثر حصوں میں سفر پر پابندیوں میں نمی کر دی ہے جس میں تابون پر کینیڈین ہائی کمیشنر کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کی پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد اس میں مزید بہتری آئی گی اور پابندیوں میں نرمی سے پاکستان میں سیاحت معاشی سرگرمیاں بہتر ہوں گی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ ووٹ چور سیلیکٹڈ جالی وزیراعظم شہباز شریف پر کیس بناتا ہے میڈیکل ریپورٹ پہلے عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کی ریپورٹ دینے میں تاخیر کی گئی اور جو ریپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی وہ جانبوجھ کر نہیں دی گئی لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ دھکے کی میٹرو اور دھکے کی حکومت نہیں چل سکتی ملک میں کرونا وائرس سے ایک روز میں ریکارڈ ایک سو پانچ اموات ہوئی جبکہ مزید دو ہزار سات سو اکتیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینیٹر کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں اٹیس ہزار اٹھائیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار سات سو اکتیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ایک سو پانچ ریکارڈ اموات پی ہوئی نسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد نو ہزار دس ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز چار لاکھ پین تالیس ہزار نو سو ستتتر تک جا پہنچ رہے ہیں جن میں ایکٹیف کیسز کی تعداد اور تالیس ہزار تین سو انہتر ہے یہ دی اپ تک کی تعداد خبریں مسیح نیوز اور اپڈیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو visit کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مسیح خبروں سے پاس سب تک کیلئے دیچے سیدھ دروس پیٹ آسد اللہ حافظ